مرزی جبرن پورے ملک پر حاوی ہو گئی باسٹھ وان ایف کی بھی ٹیوننگ کی گئی کیا صادق اور امین کا ڈیکلیریشن دینے والے جج کے لیے بھی کوئی میار ہے باسٹھ وان ایف سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے رماغز کہا ارکان پارلیمنٹ پر تنقید آسان ہے کسی وکیل نے کبھی ڈیکٹیٹر کے خلاف بات نہیں کی ایک فام تبدیلی پر پورا پاکستان بند کر دیا گیا ملک کو یرغمال بنانے والے اب دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں کہ انہوں نے کسی سے معافی مانگی ہے کہ اس کی سماعت کل تک ملتوی پیپلز پارٹی حکومت بنانے کے لیے الیکشن لڑ رہی ہے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے نفرت اور تقسیم کی سیاست نہیں کرتے اپنے منشور پر میدان میں اترے ہیں کامیاب ہوئے تو مسائل حل کر کے دکھائیں گے رائیوینڈ میں دل کا کوئی اسپتال نہیں تکلیف ہو تو لندن چلے جاتے ہیں آٹھ فروری کو بھی یہ تکلیف ہونی ہے مفت علاج کے لیے اسپتال بنائیں گے بلاول بھٹو کا ورکرز کنمنشن سے خطاب بلہ واپس دلانے کی استعداد تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج فروری سماعت کی استعداد الیکشن کمیشن کی درخواست قابل سماعت ہی نہیں تھی قانون کی غلط تشریح سے نائنصافی ہوئی پی ٹی آئی کا موقع تحریک انصاف کو تنہا کیا جا رہا ہے دس کروڑ ووٹرز کے بغیر الیکشن کو دنیا تحصیم نہیں کرے گی امید ہے سپریم کورٹ بلا وافس دلائے گی بریسٹر گھور کی اسلام آباد میں گفتگو پارلیمنٹ نے اپنی مرضی سے تارمیم نہیں کی یہ تھوپی گئی تھی ایک شخص کی مرضی جبرن پورے ملک پر حاوی ہو گئی باسٹھ وان ایف کی بھی ٹیوننگ کی گئی کیا سادیک اور امین کا ڈیکلیریشن دینے والے جج کے لیے بھی کوئی میار ہے باسٹھ وان ایف سے متعلق ایس قسمات کے دوران چیف جسٹس کے رماغز کہا ارکان پارلیمنٹ پر تنقید آسان ہے کسی وکیل نے کبھی ڈیکٹیٹر کے خلاب بات نہیں کی فارم تبدیلی پر پورا پاکستان بند کر دیا گیا ملک کو یرغمال بنانے والے اب دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں کہ انہوں نے کسی سے معافی مانگی ہے کیس کی سماعت کل تک ملتوی پیپلز پارٹی حکومت بنانے کے لیے الیکشن لڑ رہی ہے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے نفرت اور تقسیم کی سیاست نہیں کرتے اپنے منشور پر میدان میں اترے ہیں کامیاب ہوئے تو مسائل حل کر کے دکھائیں گے رائیوینڈ میں دل کا کوئی اسپتال نہیں تکلیف ہو تو لندن چلے جاتے ہیں آٹھ فروری کو بھی یہ تکلیف ہونی ہے مفت علاج کے لیے اسپتال بنائیں گے بلاول بھٹو کا ورکرز کنوننشن سے خطاب بلا واپس دلانے کی استعداد تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چالنج فروی سماعت کی استعداد الیکشن کمیشن کی ترخواست قابل سماعت ہی نہیں تھی کانون کی غلط تشریح سے نائنصافی ہوئی پی ٹی آئی کا موقع تحریک انصاف کو تنہا کیا جا رہا ہے دس کروڑ ووٹرز کے بغیر الیکشن کو دنیا تصمیم نہیں کرے گی امید ہے سپریم کورٹ بلا واپس دلائے گی اور شیر افضل مروت کی پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹی ریٹمنٹری بریسٹر گوہر کو ساتھ بٹھانے کی کوشش ناکام روکنے کے باوجود پریس کانفرنس شروع کر دی پارٹی کا سینر نائب صدر ہوں باقی لوگ بھی میرے ساتھ ہیں شیر افضل مروت کا دعویٰ موسیقی